اسلام علیکم میں جاوید اکبال ایوان سی شاپ پروگرمین ٹوٹریل کے سریز میں آج میں چوتھر لیکچر میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں اس لیکچر میں میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ جو ہم نے ویریبلز بنایتے لازٹ ریکارڈنگ میں اس ویریبلز کا اگر ہم کنسول پر انپوٹ لیتے ہیں یا اس پر آؤپوٹ دیتے ہیں تو کیسے بیہیوئر ہوتا ہے اور پھر اس سے ہمیں وین فارم پر بھی کام کر کے دکھاؤں گا یہ وین فارم پر اگر اس کا آؤپوٹ لینا ہو یا انپوٹ لینا ہو ان ویریبلز میں تو ہم کیسے کرتے ہیں تو کنسول پر کام کریں چونکہ کنسول بیسکلی میں آپ کو پہلے کہتا ہے اکیڈمنگ لائنگ میں یہ سمجھنے کے لیے مجھے ویریبلز کا کوئی سمجھنا ہے تو اس کا مطلب ہم بھی کنسول پر سمجھوں گا اس کو ویلی دینا یا لینے میں کوئی کاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو simple ویلی دینے اگر آپ کو کوئی بھی پرنٹ کروانا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا پرنٹ کروانا چاہیے ویریبلز کا پرنٹ کروانا ہے یا کوئی بھی لین پرنٹ کروانی ہے کنسول اپلیکیشن میں تو کس طرح سے ہوتا ہے آپ سب سے پہلے یہ یوز کرتے ہیں کنسول کے کنسول آپ کے پاس ایک کلاس ہے جو کہ یوزنگ سسٹم اس سسٹم کی لیبریری پہ موجود ہے بلٹن کلاس ہے ہم کنسول کی کلاس جیس کرتے ہیں کلاس ڈیریکلی جو ہے وہ اوپور نہیں جاتی ہے ایمپلیمنٹ نہیں کرتی ہے ہم لازمی اس کے اندر موجود میتھر کرتا ہے تو ہم کنسول ڈوٹ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ رائٹ اور رائٹ لائن کے دو میتھر ملتے ہیں دونوں وائٹ میتھر ہے اور سٹیٹنگ میتھر ہے جو کی کلاس کے نام سے کول ہو رہے ہیں دونوں میتھر میں فرق کیا ہے رائٹ ایک لائن میں لکھنا چاہتے ہوں میں اور اس کے بعد میں جو کچھ لکھوں گا تو وہ اگر اوپر کی لائن میں جگہ ہے تو اسی لائن میں چلا جائے گا تو میں رائٹ کا میتھر یوز کروں گا اور اگر میں لائن کو بریک کرنا چاہتا ہوں کہ دوبارات میں لکھوں گا وہ نیکس لائن میں آ جائے تو ہم بھی کنسول ڈوٹ رائٹ لائن کا میتھر یوز کرتے ہیں دونوں وائٹ میتھر ہے دونوں میتھر کے ساتھ یہاں پہ دیکھیں سرکل بنا ہوئے سرکل کا مطلب ہے یہ وائٹ میتر ہے یہ وائٹ میتر اور ٹائپ میتر کے لئے سرکل لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو جو ویلو دینی ہے وہ اس کے بعد پیرنچیسز یعنی بریکٹ کے اندر دینی ہے اگر یہاں پہ یہ سرکل نہیں بنا ہوتا اس کے جگہ ایک مثال ہے فور突ی حمل وہ uh پروپرٹی میتر کا سائن ہوتا تو اس کے مطلب ہے پھر اس کو ویلو ہوں بریکٹ میں نہیں دیتے اس کے بعد بریکٹ نہیں لگتی اس کے بعد پر لدھئے تو ہم بتا رہا ہے کہ یہ آپ کے پاس جو آؤٹپٹ دینے کے لیے پرنٹ دینے کے لیے سمال ہوتا ہے جیسے ہمارے سی لینگویج میں پرنٹ ایف کا مہتر ہوتا ہے سی آؤٹ کا مہتر ہوتا ہے سی نا تو اس طریقے سے ہمارے پاس جو ہے اور یہاں پر رائیڈ لائن کا مہتر ہوتا ہے جیسے ہم جاوا میں کام کرتا ہے سسٹم ڈوٹ آؤٹ ڈوٹ سرنن LN کا مہتر ہوتا ہے وہ پرنٹ کرتا ہے لائن کو بریک کرنے کے ساتھ یہاں پہ رائٹ لائن کا مہتر ہے رائٹ لائن کا مہتر آپ کے پاس جیسے لینا ہے تو اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ بریکٹ کو اپن کرنا ہے یعنی پیرانتیس اپن کرنے اور جو بھی کام کرنا ہے اس کے اندر کرنا ہے جب میں نے یہاں پہ جیسے پیرانتیس اپن کیا تو اس نے مجھے ٹپ دیکھے یہ ون ٹو نائنٹین یعنی انیس ٹائم یہ اوولوڈ ہو ہوئے مہتر ہے یعنی اس مہتر کو آپ نائنٹین مختلف طریقے سے ایمپلیمنٹ کر سکتے ہو پہلا طریقہ یہ آپ کو بتا رہا ہے پہلا بتا رہا ہے کہ یہ آپ اس کو بلینک بھی چھوڑ سکتے ہو اگر میں اس کے دوسرے مہتر پہ آتا ہو تو کہتا ہے یہاں پہ کوئی ویلیو لکھو اس میں تیسرے پہ آ جاتا ہوں تو اس میں کریکٹر لکھو چوتھے میں ہم یہاں پہ جو ایری لے سکتے ہیں پہ ڈیسیمل ویلیو دے سکتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ نائنٹین ٹائم آور لوڈ ہوا وہ میتھڑ ہے رائیڈ لائن کا ہم میتھڑ کو آور لوڈ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں انیس ڈیفرنٹ نام کے میتھڑ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوں ہم ایک ہی میتھڑ کو یاد کریں اور ایک ہی نام سے میتھڑ بنائے اور سگنیچر ڈیفرنٹ ہے جیسے مطلب یہ کہ جتنی طرح ہم اس کو بنائیں گے نام اس کو ایک ہی رکھیں گے تو جب میں اس کو یوز کروں گا تو میرے بات چوائس ہوگی میں کس کو یوز کرنا چاہتا ہوں میں اس کو بلنک چھوڑنا چاہتا ہوں یا ایک مثال اس کے اندر کچھ لکھنا چاہتا ہوں جیسے میں بلنک چھوڑ دیا تو یہ پہلے ہولے میتھڑ پہ آ گیا اس کے اندر آ گیا اگر میں کچھ پرنٹ کروانا چاہتا ہوں جیسے میں نے سٹنگ میں لکھا میں نے کہا ایک مثال ہیلو ورلڈ تو اس کے مطلب یہ اس نے اس کو ایکسپ کر لیا تو یہ ڈیفرنٹ نائنٹین ٹائم بناوای میتھر اوورلوڈ میتھڑ ہے اب جیسے میں یہاں سے رن کروں گا میں یہاں سے پروگرام کو رن کرتا ہوں فائی کرتا ہوں یا سٹارٹ کا بٹن پریس کروں گا تو یہ آؤپوٹ دے گا اور وہاں سے واپس آ جائے گا کیونکہ یہ آؤپوٹ دے گا یہ آپ کو جو ہے وہ بلیک سکرین پہ آؤپوٹ آئے گا اور اس کے بعد پھر فورت سے وہاں سے وہ واپس آ جائے گا اب دیکھیں یہاں سے واپس آ گیا اسے آؤپوٹ دیا ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر واپس آ گیا کیونکہ اس کو اسکرین کو رکھنے کے لیے کوئی انسٹرکشن نہیں تھی اچھا دوسری بات یہاں پہ دیکھیں سب کے ساتھ یہ گرین مارک لگ رہے یہ وارننگ ہوتی ہے یہ وارننگ ہوتی ہے یہ آپ کو وارننگ اس لیے ملتی ہے یہ ایرر نہیں ہے وارننگ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ ویریبلس لیے میں لیکن ان کو آپ نے یوز نہیں کیا یہ وارننگ کا سائن ہوتا ہے جو یہاں پہ گرین کلر سے مارک ہوتا ہے اور اررل اس پہ جاتے ہیں تو یہ سائن بنیو آتے ہیں آگے جہاں پہ ریٹ کلر سے ہوگا تو اس کا مطلب ایرر ہے دیکھیں اگر یہاں پہ گرین جسے فر ایک سامل میں یہاں پہ آ جاتا ہوں اور میں نے اس کی جگہ جو ہے وہ ویریبل کے نام کا گلت لے لیا جیسے فر ایرر آ گیا اب یہ ریٹ کلر کا مارک آ رہا ہے اور جب میں اس کو رن کروں گا تو یہ جہاں پہ آتا ہے تو یہ ایرر دے گا لیکن وہ وارننگ دیئے کہتا ہے آپ نے یہ ایرر دیا اس کو ایکسپیکٹڈ یا اس کو کلوز کرو یہ ویریبل نہیں ہے جو ویریبل کے نام میں سپیس نہیں ہوتا اگر سپیس دے دیا تو وہ دو چیز بن گئی تو ایرر اور وارننگ میں یہ فرق ہوتا ہے وارننگ صرف آپ کو سمجھانے کے لئے جو تھی وارننگ کے بھی آپ نے اتنے سارے ویریبل سلی دیا لیکن آپ نے کوئی یوز نہیں کیا تو کیوں اچھا ہم اس کو چیزی چیز کو بنا کر نہیں اس کو کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اب جیسے میں یہاں پر آجاتا ہوں میں نے اس کو کمنٹ کر دیا تو یہ کمنٹ ہو جائے گا تو آپ کمپیٹر اس کو نہیں پڑے گا اگر میں اسکرین کو روکنا چاہتا ہوں تو امروز جو میتھڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کنسول یعنی وہی کلاسی جو کریں گے ڈاٹ ریڈ لائن بھی دے سکتے ہو ریڈ کی بھی دے سکتے ہو ریڈ کمیتر بھی دے سکتے ہو میں ریڈ کا میتھڈ لے لیتے ہیں اس کو رکنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں ریڈ کرو کیا ریڈ کرو یہ نہیں بتایا تو یہ انتظار میں کھڑا ہوگا کہ کیا ریڈ کروانا چاہتا ہے مجھ سے تو دیکھو اس نے ہیلو ورل کا اوٹ پٹ لے گا اب انتظار کر رہا ہے کہ کیا ریڈ ہوگا لیکن کچھ ریڈ نہیں کرنا ہے جیسے میں انٹیکر بٹل بیس کر دوں گا تو اسے بدلہ بھی وہاں سے وہ باہر آ جائے گا تو اس طرح ہوتے ہیں اگر میں اسی کنسول ریڈ لیں گے میتھڈ کو کسی ویریبل کا اوٹ پٹ لے نا چاہتے ہیں تو ہم نے وہی سیمپل کمنے کا کنسول ڈاٹ رائٹ لائن اور میں کہتا ہوں مجھے فرنٹ کر دو اس کا ایسا ایک ویریبل ہے اوپر سٹرنگ ویریبل ہے اور اس کو ویلی کراچی آئی اس نے اس کو فرنٹ دے دے گا مجھے اگر میں یہاں پہ کوئی انٹیجر ویریبل لے لیتا ہوں ہم نے کہا انٹ اور میں ویریبل نام رکھ لیتا ہوں آئی کے نام سے اور اس کو میں نے ویلیو پاس کر دی جسے مطلب ہے کہ اب جو ہے میں اس کا پرنٹ لینا چاہتا ہوں تو ہم نے یہاں سے اس کے ساتھ جو ہے وہ آئی کا پرنٹ لے لیں گے تو یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی کاسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے انٹیجر ہے سپرنگ ہے جیسا بھی ویریبل ہے رائیڈ لائن کا مہتد ہے وہ ہر طرح کے ویریبل اس کو لے لیتا ہے اور اس کا آؤپورٹ دے لیتا ہے کوئی کاسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایشو نہیں آتا ہم یہاں پہ اس لیے کام کر سکتے ہیں اگر میں ریڈ بھی کروانا چاہتا ہوں میں ویلیو دینا چاہتا ہوں رن موڈ پہ ویلیو جہاں سے اسائن کرانا چاہتا ہوں کسی ویریبل کے اندر تو پھر اس کے لیے بھی ہم نے کہا جیسے مثال ہم نے کہا کنسور میں اسی لائن پہ آجاتے ہوں اور ہم نے کہا دیا ٹائپ یہ اور میں اور ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا ویریبل جس کی ویلیو چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں اسی ایس کے ویریبل میں آکے اور میں کہتا ہوں کنسول ڈاٹ ڈریٹ کم اہتر لگا لیتا ہوں تو اس کو بطلب ہے وہ اس کو ریڈ کرے گا اور جو بھی میں وہ لکھوں گا تو جو میں وہاں پہ لکھوں گا وہ اس کے ویریبل کے اندر اسائن کر دے گا اب میں اس کا پرنٹ لینا جاتا ہوں نہیں چاہ میں نے اس کے پرنٹ لیا وے تو یہاں پہ جب میں آجاتا ہوں تو اب وہ ڈیفرنٹ آئے گا جب میں پہ آئے گا ٹائپ یور نیم اور یہاں پہ آکے میں کوئی بھی یام لکھتا ہوں میں نے کہا کہ مسئلہ جاوید اکبال تو جب میں انٹر کر دیتا ہوں تو اس نے مجھے اس کا جاوید اکبال کا ریٹن دے دیا تو ویریبل جس کی ویلیو چینج بل ہے اوپر اس کی ویلیو کراچی عزت ہی اب یہاں پہ آکے اس کے اندر میں نے نائم نیم کی ویریبل کی ویلیو اسائن کر دی جو بھی یعنی ویلیو اسائن کر دیا اس کے ویریبل نے چلی گیا اس کا ریٹن کر دیا تو چینج بل ہے ویلیو اس کی چینج ہو گئی اسی طریقے سے اگر میں یہاں پین کروانا چاہتا ہوں اور میں نے کہا ویلکم ویلکم کر دیا اور ساتھ میں میں نے اس کو پلس کر دیا تو اسے مطلب ویلکم پرنٹ ہو جائے گا ساتھ میں اور وہاں سے جو میں نام لکھوں گا وہ اس کے ساتھ پرنٹ ہو جائے گا میں نے کہا جاوید اور انٹر کر دیا اسے کہا ویلکم جاوید ویلکم جاوید ہو گیا تو کوئی کاسٹ کی ضرورت نہیں پڑی کوئی اویلی کی ضرورت نہیں پڑی میں انٹیج اویلی کو اسائن کرنا چاہتا ہوں اور میں نے کہا کنسول ڈوٹ رائٹ لائن اور میں نے کہا ٹائپ اینی نمبر آپ اس کو میں کسی ویریبل میں اسائن کرنا چاہتا ہوں ای میں تو میں نے کہا ای اکول ٹو کنسول ڈوٹ ریٹ لائن اب اس کا پرنٹ کروائی جاتے ہیں ہم نے کہا کنسول ڈوٹ رائٹ لائن تو ہمیں کوئی کاسٹنگ کی ضرورت میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کاسٹنگ کی ضرورت نہیں پڑھ رہی اور ہم نے یہاں پہ آئی کا ریٹن لے لیا جا ہم نے کہا نمبر اس اور اس ساتھ میں میں نے اس کے ساتھ آئی دے دی ہے یا سیب آئی دے دیا دونوں سے اس میں کام کرے گا تو جب سوری کوئی ایرر ہے میں ہاں سے آجا یہاں پہ جب میں ریٹ لائن کر رہا ہوں تو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس ویلیو جو ہے وہ دی لائن جو کہ سٹنگ مہتر ہے اور جب میں اس کو آئی کے اندر ہوں تو آئی جو ہمارے پاس انٹیجر ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے انٹیجر میں کر دیا تو آپ اس کو جو ہے وہ کاسٹ کرو تو ہم کاسٹ کرنے کے لئے اب نے کہا انٹ ڈوٹ پارس اور کنسول ڈوٹ ٹویڈ لائن ٹھیک ہے جی اب جیسے میں یہاں پہ آکے کہا تھا میں نے کہا جاوید اب یہاں پہ اس نے کہا ویلکم جاوید ٹائپ نمبر میں نے کہا دیا نائن ایٹ سیون انٹر کر دیا نمبر اس نائن ایٹ سیون اور آئی کی ایوی بھی چینج ہو گئی اب نائن ایٹ سیون ہو گیا یہاں میں نے کیا کیا کہ بسکلی ہوا کیا تھا کہ جب میں نے سٹرنگ ویلو پاس کی تو میں نے کہا رائیڈ لائن اس نے پرنٹ کر دیا اس کو ایک سٹرنگ ویلو پاس کیا تو ریڈ لائن کا مہتر آپ کا سٹرنگ میتھڑ ہے دیکھیں جب میں ماؤس لے کے جاتا ہوں تو یہ ٹپ آ رہی ہے کہ یہ سٹرنگ ہے آپ کو ساکت کر رہا ہے کہ یہ سٹرنگ میتھڑ ہے سٹرنگ میتھڑ میں سٹرنگ ویلو جا سکتی ہے تو آسانی سے چلی گئی پھر میں نے یہاں پرنٹ کروا دیا رائیڈ لائن اس نے کہا ٹھیک یہ ہو گیا کیونکہ سٹرنگ تھا پھر جب جہاں میں نے ایک ٹائپ میں نے نمبر اب جو نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے اس نمبر کو مجھے ریڈ کروانا ہے اب ریڈ لائن کا مہتر آپ کا سٹرنگ مہتر ہے تو یہاں سے جو ویلو نکلے گی وہ سٹرنگ میں نکلے گی اب سٹرنگ سے ویلو نکل کے کس میں جا رہی ہے Eenٹیجر کے اندر آئی جسٹی生 کی ٹائپ ایٹیجر ہے تو وہ نوبر ایک ہے تو اس میں ویلو جاری، اٹھ میں اب ارجع دیا کہ میں خود سے امپلیسٹلی میں خود سے We sering کو انٹیجر میں کنورٹ نہیں کر سکتا تو اس نے یہاں پر ایرر جینرت کر دیا تو پھر میں نے کیا کیا تو وہ ایک اس کا جانس میں کاسٹنگ کا isolated دو میںآرد ہ 우� bits انٹ ڈوٹ پارس یہاں پھر کنورٹ ڈوٹ ٹو انٹ یہ بھی سکتا ہوں اس کے جگہ میں دوسرا method convert.int وہ بھی دے سکتے ہیں وہ دونوں میں اس method میں کام کریں گے تھوڑا در میں فرق ہوتا ہے جو میں آگے بتاؤں گا int 32 میں کرنا ہے یا 62 میں کرنا ہے تو وہ بھی ہم جاہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ بھی ایک method convert کرنے کے لیے تو بیسکلی ان میں convert کیا اس کو اس کو integer میں convert کیا read line کے method کو اور وہ آئی میں چلا گیا یہ آپ کے بعد سوڑا سا سمجھ کے لیے کافی ہوگا نہیں تو parse کا method جاوا سے نکلا ہے وہ بھی کاسٹنگ کے لیے سمال ہوتا ہے یہ بھی وہی کام کرے گا میں نے جیبیل بھی پاسٹ کر دی پھر میں نے نمبر پاسٹ کر دیا تو اس نے نمبر بھی اس لیٹن دے دیا تو convert کا method بھی ہوتا ہے convert کرنے کے لیے یعنی کاسٹ کرنے کے لیے اور parse کا method بھی ہوتا ہے convert کرنے یعنی کاسٹ کرنے کے لیے تو بیسکلی کسی بھی type کو دوسری type میں assign کرنا چاہتے ہیں تو اس purpose کے لیے ہم یہاں پہ assign کرتے ہیں تو یہ variables کو سمجھ میں آگئے ہوگا کہ variables کس طریقے سے input لیتے ہیں اور output لیتے ہیں تو یہ ہم console پہ کام کر رہے تھے اگر یہی کام اگر میں یہ win form پہ کرنا پڑ جائے تو اس میں تھوڑا سا layout change ہوتا ہے میں آپ کو سمجھا ہے تو کہ variables کیسے ہم input اور output لیتے ہیں جیسے میں یہاں پہ اپنیا project بنا رہا ہوں اور میں اس کو windows form application پہ پرگام کرتا ہوں تب جب یہاں پہ مجھے form آئے گا یعنی GUI graphical user interface آئے گا ہمارے پر GUI پہ form آئے گا win form آئے گا تب دیکھیں جہاں پہ اگر میں ہمیں tools پہ آتا ہوں اور اس tools پہ آکے اور میں یہاں پہ common controls کے اندر آکے میں select label لے رہا ہوں اور جسے میں label one اس کا نام ہے label one اور ایک میں button لے رہا ہوں اور ساتھ میں ایک tech boss لے رہا ہوں اب کیا ہوگا میں tech boss سے input لوں گا label پہ میں یہاں پہ output دوں گا اس button کا event use کرنا چاہتا ہوں label میں میں یہاں پہ output لوں گا اور اس button کا میں event لنے چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اس tech boss کا نام ہے tech box one جیسے میں یادتا ہوں اس کی property میں نام آ رہا ہے اس کا نام ہے tech box one ہے یہ label ہے اس کا نام آ رہا ہے label one اور یہ button جس کا نام ہے button one میں اس کا event یعنی click event لینا چاہتا ہوں تو میں جیسے button پہ آکے اس کو double click کروں گا تو یہ دیکھوئے event create کرے گا ہر event ایک wide method ہوتا ہے ہر event ایک wide method ہوتا ہے اب یہ اسے event create کر دیا ہے تو اب اس جیسے وہاں پہ ہمارے پاس تو ایک by default static method آ رہا تھا لیکن یہاں پہ یہ کیا ہے دیکھیں میں تو انمارمیٹ سمجھا دوں پہلے تو وہی library جس نام سے application بناتے ہیں اس نام سے library بنتی ہے آپ نام چین کرنا چاہتے ہیں میں پچھلی recording میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر اس کے اندر ایک class ہوتی ہے اور class کے اندر آپ کے پاس method ہوتا ہے اس کا ہم کام کرے ہوتا ہے میں یہاں سے class کو اٹھا دوں گا تو error آ جائے گا اچھا میں یہاں سے library کو اٹھا دوں گا تو library جو ہے وہ کوئی بھی نام دینا چاہے دے سکتے ہیں لیکن اگر میں یہاں پہ library کا نام اٹھا جاتا تو library تو by default ہوتی ہے لیکن کہ یہاں سے اٹھا دوں گا تو اس form پہ error آ جائے گا اسی طریقے سے ہم یہاں پہ اس button کے image سے باہر لکھیں گے تو سوالہ button پہ کام نہیں کرے گا تو اگر مجھے button پہ کام کرنا ہے یا button پہ output چاہیے تو button نے class میں بنا ہوئے اور اس class میں بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اب مجھے یہاں پہ اگر مجھے variable بنانا ہے تو وہی طریقہ ہے سائنٹیکس وہی ہے مجھے string variable بنانا ہے تو ہم نے کہا string x اور جو value assign کرنی ہے value assign دے دو اب اسی طریقے سے اگر مجھے ایک مثال ہے for example integer پہ کام کرنا ہے تو میں نے int لے لیا اور میں نے اے کے نام سے value پاس کر دی اور میں نے اس کو کوئی بھی value assign کر دی کوئی issue نہیں ہے جیسے وہاں پہ بنائیتا ہے جیسے یہاں بھی بنائیتا ہے اب مجھے اس کا output چاہیے label پہ چاہیے button کے click event پہ میں کام کر رہا ہوں اور میں label پہ output دینا چاہتا ہوں اس کا نام ہے label1 ہم نے کا label1.text اب .text کیا ہے label1 کی property ہے دیکھیں میں جب اس label پہ آتا ہوں میں اس label پہ آتا ہوں تو یہاں پہ دیکھو یہ properties method آ رہا ہے اب اس پہ دیکھو جو لکھا ہوا تھا label1 اس کی text کی property میں لکھا ہوئے سے مثال میں جہاں پہ جو بھی لکھوں گا وہ اس label پہ لکھا ہو آ جائے گا تو text کی property میں جا کے میں نے لکھا تو اگر میں programming بھی کر کے اس کو کوئی بھی کام run mode پہ اس پہ print کروانا چاہتا ہوں تو پہ میں یہ dot کر کے text کی property لینے پڑے گی اب جب میں text پہ آتا ہوں تو دیکھو یہاں پہ اس کے ساتھ یہاں پہ sign change ہو گیا اب یہ والا sign نہیں آ رہا یہ جو اوپر والا sign تھا یہ تو white method کا sign ہے ٹھیک ہے نا جسے اندر بعد ہم parenthesis کھلتے ہیں اور اس کے اندر value sign کرتے ہیں لیکن یہ جو sign آ رہا ہے یہ basically white کا sign نہیں یہ property method کا sign ہے property method یعنی اس کو جو آپ نے دیکھ بھی لیا property میں موجود ہے تو اب اس کو بعد parenthesis کبھی نہیں کھلتے کبھی بھی parenthesis کے اندر کام نہیں ہوتا بلکہ اس کو جو value دی جاتی ہے وہ equal کر کے دی جاتی ہے تو اگر میں یہاں پہ آکے dot text لیتا ہوں تو equal کروں گا اب میں اس کو کیا value دینا چاہتا ہوں اگر میں اس کو کئی hard coded value دینا چاہتا ہوں تو string چونکہ اب دیکھوں جب میں اس پہ آتا ہوں تو مجھے ایک tip اور بھی دیتا ہے جب میں dot text کرتا ہوں تو کہتا ہے جو بھی value دو string میں دینا یہ کہہ رہا ہے string میں value assign کرنا تو اگر میں اس کو value دینا چاہتا ہوں string value اگر میں یہاں پہ آکے numeric value دے دوں گا تو یہ numeric value اس نے error دے دیا کہتا ہے یہ numeric value اس میں نہیں جا سکتی ہاں اگر میں اس کو string میں رکھنا جاتا ہوں تو اس کو اس کو ایزے string لے گا اس کو accept کر لے گا اب اس کو کوئی پاس سنی اس کا نظر کیا value ہے اے وہ true false boolean value ہے اے وہ ایک مثال ہے alphabet's ہے یا numbers یا decimal ہے کوئی فرق نہیں پڑھتا اس کے لئے کیونکہ اب اس کے نظر میں value جو ہے string ہے اور string value calculatable نہیں ہوتی تو جب میں یہاں پہ run کر دیتا ہوں جب ہم بٹن بریس کریں گے تو وہ اس کا output لے لے گا اور مجھے جو ہے وہ 587 اس پر جو ہے وہ return کر دے گا اس label پہ آگے یہ تو normal ہم نے variable کو assign کیا اگر میں یہاں پر آکے اس کے اندر x کو return کرانا جاتا ہوں میں اگر x کی value دینا جاتا ہوں تو ہم نے simple x لے لیا اس کو لے لے گا کوئی issue نہیں ہے کوئی میلے مسئلہ کی ریٹنی ہوگا کیوں اس کی reason کیا ہے کہ ہمارے پاس x جو ہے وہ string control ہے تو پاکستان جو میں نے لکھا وایا ہے وہ value ہمارے پاس جو ہے وہ label میں لکھی بھی آ جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا اسی طریقے سے لے کے نگر میں چاہتا ہوں کہ میں جو value دینا چاہتا ہوں اب وہ value میں integer value دینا چاہتا ہوں میں a کی value اس کو دینا چاہتا ہوں تو جیسے اس نے پہلے number سے مجھے error دے دیا تھا اس سے اگر میں a کر دوں گا تو یہ مجھے error دے دیا اب میں آ جاتا ہوں تو کہتا ہے آپ کیسے کر سکتے ہو اور یہ ماوس دے کے جاتا ہوں کہتا ہے cannot implicitly convert type into string کہتا ہے میں خود سے integer کو string نہیں بنا سکتا تو اسے حضرت اب یہ ہمیں بنانا پڑے گا تو ہمارے پاس جو method ہوتا ہے string میں convert کرنے کے لئے کسی بھی integer یا کسی بھی numeric value کو dot to string کا method ہوتا ہے اب اس نے کیا کیا ہے string کو convert کیا number کو numeric value integer numeric value تھی اس کو convert کیا string میں اور string بنا کے جب اس نے پاس کرے گا label میں label string control ہے label string value لے لے گا تو یہ مجھے 587 کا output ہے یہ 7 یہ ویسے ہی output ہے جو اس سے پہلے میں نے string میں لکھا تھا جو کہ calculatable نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح کے ذہنگ ہے for example میں value دینا چاہتا ہوں میں نے کہا tech box میں جو لکھوں میں میں چاہتا ہوں میں جو tech box میں جو لکھوں وہ label میں آ جائے تو میں نے کہا label one dot tax equal to ہم نے کہا tech box one dot text جو میں tech box میں لکھوں والیبل میں پاس کرتا ہوں تو سمجھے ویلیو 587 جو value ہوگی وہ replace ہو جائے گی اب میں جو tech box میں لکھوں والیو لیبل میں آ جائے تو اگر میں یہاں پر آ جاتا ہوں تو میں یہاں پر آ کر اگر میں نے کہا ایک مثال for example میں نے لکھ دیا کچھ بھی لکھا ہم نے کہا اور education لکھے میں بٹن پیس کر دیتا ہوں تو یہ education اس پر لکھ دے گا میں یہاں پر آ جاتا ہوں کوئی number لکھ دیتا ہوں یہ number اس پر لکھ دے گا کیونکہ جہاں سے نکل رہا ہے وہ بھی string ہے اور جہاں پاس ہو رہا ہے وہ بھی string ہے تو کوئی issue ہی نہیں ہے نہ ہم کوئی calculation کر رہا رہے ہیں نہ کوئی issue آ رہے ہیں لیکن جب میں کوئی pure integer value دوں گا تو پھر مجھے کیسے کرنا پڑے گا convert کرنا پڑے گا جیسے میں یہاں پر آتا ہوں اور میں جاتا ہوں tag box میں value جو ہے وہ میں tag box سے value لوں اور اس value کو کسی integer variable میں sign کرنا چاہتا ہوں جیسے مثال ہے a کا اوپر variable بنایا ہے اب میں کہتا ہوں a کو جو value ملے وہ tag box 1 سے ملے تو یہ error دے دے گا اب یہ الٹا error ہوگا کہتا ہے cannot implicitly type string to end پہلا integer to string جا رہا تھا آپ کہتا ہے string to end کہ جو value نکلے گی وہ string نکلے گی جو آپ دینا چاہتے جس variable وہ integer ہے تو یہ کیسے میں خود سے اس کو change کروں تو اس نے ultra reverse اس نے جو ہے وہ مجھے error دیا اب اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو میں اس کو string بنا لوں اگر میں اس کے جگہ x دے دوں گا کوئی مسئل نہیں error ختم ہو جائے گا error ختم ہو جائے گا کیونکہ ادھر بھی string ہے ادھر بھی string ہے string میں لے نکلے گی string میں جائے گی کوئی issue ہی نہیں ہے لیکن جب میں یہاں پہ آگے a دیتا ہوں جو کہ integer ہے a جو کہ integer ہے اگر میں integer دیتا ہوں تو اس نے error دیا اس کا مطلب ہے کہ اب مجھے یا تو اس کو string بنانا ہے لیکن میں اس کو string نہیں بنانا جاتا کیونکہ مجھے تو اس کو calculate کروانا ہے اور جب مجھے calculate کرانا ہے تو جو نمبر ہوگا وہ تو calculate ہوگا string تو calculate ہوگا نہیں تو پھر میں کیا کروں گا اس کو یہاں پہ convert کروں گا جیسے ابھی میں نے اس سے پہلے console پھی کیا تھا تو میں پر دونوں رہا تھا کریں گا دیکھو انڈوٹ پارس کا method ہے یا convert کا method ہے انہوں میں سے جو ہمی طور جو جو اس کا پارس کا use کرنا ہے تو پارس کا memdad ہے اس کے argument پہ آکے ہم نے control پاس کر دی ہے کہ اب جو value نکھلے کی اس کو پارس یعنی convert کرو انٹری جو میں اگر مجھے short میں کرنا ہے تو short dot 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 2.16 2.32 2.64 convert.float یہ سب اسی سیریز میں آجاتے ہیں method دو یہ پارس اور convert تو اس کے ساتھ ایک میں اس ٹائپ پہلے آتی ہے ایک میں ٹائپ پہلے آتی ہے ایک میں ٹائپ پہلے آتی ہے بعد دونوں سے سائنٹیکس ہے اصلاح اب جو value نکلے گی وہ نکلے گی pure integer اور وہ جائے گی اے کے اندر اب میں اس کا return لینے جاتا ہوں لیبل میں تو ہم نے کہا لیبل میں دینا لیبل ون ڈاٹ ٹیکس equal to a تو پھر error آجائے گا پھر یہ error دے دے گا اب وہ کہتا ہے آپ جو value دے رہے ہیں وہ integer ہے اور جو جس کنڈو میں پاس کر رہے ہیں وہ string کنڈو لے تو اس کا مطلب ہے یا تو میں اس کو integer بنا ہوں یا اس کو میں integer بنا ہوں اس کو اگر میں string بناتا ہوں انٹیجر بناتا ہوں تو پھر ملے کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن اس کو جو میں ویلو جانی ہے تو سیف display کے لیے جانی ہے مجھ تو سیف display دیکھنا ہے تو display دیکھنا ہے تو string میں دیکھ لو کیونکہ ہمیں پتا تو چلتا نہیں کہ وہ string ہے یہ کیا ہے تو اس کو پھر میں کنڈو کر دوں گا dot two string میں اب جیسے ہم پھر میں آتا ہوں میں نے یہاں پہ کوئی number دے دیا ہم نے کہا one forty five جیسے مطلب ہے اب ویلو اس میں سے جائے گی اس کے اندر تو جاری string میں لیکن چونکہ وہ integer variable میں گئی اور اس سے written کرا دیا اب اس سے مطلب ہے جو ہے وہ calculatable ہے اور اب یہ سے میں یہاں پہ آکے یہ بھی کر سکتا ہوں میں نے کہا a equal to a ملٹی ویلو ہے اے اے کی ویلو کو آپ پہ سے ملٹی ویلو کر دیا اب جو ریزلٹ ہے میں نے اے میں پاس کر دیا اور یہاں پہ آکے آگے فرکزیبن میں یہاں پہ دیتا ہوں five جب وہ five کو میں یہاں پہ output دیکھوں گا تو five ملٹی ویلو ہے five یعنی twenty five کا output آجائے گا ورے پر clear ہے اس طریقے سے ہم جو ہے وہ کنسول میں بھی کس طرح بناتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آسائن کرتے ہیں اس کو ہم وین فرم پہ کام کرتے ہیں جی ہے تو کنٹرول میں کیسے پاس کرتے ہیں کنٹرول ہمارا سٹرنگ کنٹرول ہوتا ہے ہمارے پر ٹیک بوس لیبل یہ کنٹرول آپ کے سٹرنگ کنٹرول ہے وہ اسٹرنگ کی ویلو کو لیتے ہیں لیکن اگر میں نمیرک یا کوئی اور ٹائپ کی ویلو دینا چاہتا ہوں تو پر مجھے اس کو کاسٹ کرنا پڑتا ہے کنٹرول کرنا پڑتا ہے اس میں آسائن کرنے کے لیے تو آئی ہوپ انشاءاللہ آپ کو سمجھ گئے ہوں گے تو آپ نے اس کی خوب اچھی طرح پریکٹس کرنی ہے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جہاں آپ سے مستیک ہوگی تو آپ کے سامنے وہ بلو گئے کہاں میں بھز گیا ہے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے تو آپ اس کو سمجھے وہ ایرر کیا دے رہا ہے اس کو سمجھے اس کو سمجھ کے کام کریں تو آئی ہوپ انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ بھی آ گیا ہوگا آپ اسے خوب پریکٹس کریں پھر اس کے بعد نیکس ٹینڈنگ میں انشاءاللہ کا ہوتی ہے